بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تحذیبی تاریخ میں پچھلے لیکچر میں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پھر آپ کے زمانے میں علمی اعتبار سے دعوتی اعتبار سے اور تحذیبی اعتبار سے کیا چینجز آئیں اس کی سٹڈیز ہم کر چکے تھے اور آج ہمارا ٹوپک ہے اہد صحابہ اور تابعین کا پیریڈ یہ 11 ہجری to 133 ہجری اور اگر اپنی اسی کلنڈر سے کرنا ہے تو 632 to 750 سی کا یہ پیریڈ ہے اب صحابہ اور تابعین کے پیریڈ میں کیا اہم چیز ہے یعنی اس نے دیکھئے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وہ لوگ تھے جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بقاعدہ تربیت کی ہوئی تھی پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پھر آگے اگلی نسل میں جن کو بہت ٹریننگ کی اور ایڈوکیشن ان کی کی تھی تو وہ تابعین تھے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی تو اس لحاظت سے دیکھئے تو 110 ہجری تک کے لوگ ہیں جو بلکل بچپن میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ زیادہ فوکس کر رہے ہیں ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بقائدہ بڑے عرصے تک ان کو سکھاتے رہیں جن پہ ایڈوکیشن اور ان کی تربیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی ہے تو ان کا جو پیریڈ ہے وہ یوزیلی 70-80 ہجری تک چلتا ہے لیکن صحابہ اکرام کی جو حکومت تھی وہ 60 ہجری تک رہی ہے اس کے بعد پھر اگلی نسل میں پھر حکومت آگئی تھی اور ان کی 60 سے لے کے 133 تک ان کی حکومت رہی ہے ورنہ تابعین پہ عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جن کا صحابہ اکرام سے کسی صحابی سے ملاقات ہوئی ہو تو وہ لوگ تو 200 ہجری تک وہ رہے ہیں زندہ لیکن ہم نے فوکس ان تابعین پہ کیا ہے کہ جنہوں نے صحابہ اکرام سے بقائدہ سیکھا ہے ان کے جو سٹوڈنٹس تھے اور پھر انہوں نے ایک بقائدہ علمی طور پر جو کام کیا ہے تو یہ ایک خاص پیریڈ آتا ہے اس پہ آپ دیکھئے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دیکھئے کہ یہ ابتدائی اب یہ سات ایشوز جو ہے وہ بنے ہیں ابتدائی بہران کا دور یہ پہلے دو سال میں وہاں 11-12 ہجری اور اس وی کلینڈر میں 632-633 اس پہ میں یہاں پہ لکھ دیا ہے یہ کیلکولیٹ کر کے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر اس وی کلینڈر سے چاہیے لیکن اب میں فوکس ہجری کلینڈر سے ہی کروں گا کیونکہ پہلے ہجری کلینڈر جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور آپ کو کہ حکومت بن گئی تھی تو وہ ٹائم تھا تو اب دیکھئے کہ 11 ہجری سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حکومت بن گئی اور 11-12 میں پہلے کرائیسز آئے اس کے بعد پھر دوسرا فیز آیا ہے استحکام ترقی اور توسیح کا پہلا دورہ ہے یہ 12-32 ہجری میں یہ واقعات ہوئیں کہ جس میں بہت ترقی ہوئی ہے اور بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ ایک کافی لمبا پیریاد ہے لیکن پھر بچ میں تھوڑا سا پھر کرائیسز کا پیریاد آیا ہے یہ 34-40 ہجری تک رہا ہے 6 سال کا راہ لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ ترقی اور توسیح کا دوبارہ پیریاد آیا ہے جو 40-60 ہجری تک رہا ہے تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حکومت یہاں تک رہی ہے اس کے بعد پھر ایک بڑے کرائیسز کا پیریاد آیا ہے 62-73 ہجری تک کا پیریاد ہے تو اس میں ایک کچھ ایک کرائیسز رہے 13 سال تک لیکن پھر ایمپروومنٹ کی ایک تیسرا فیز آیا جس کو 73-125 ہجری کہہ لی جہاں یہ تابعین کا پیریاد ہے تو اس میں بہت اروج کے حالت میں آئی ہیں لیکن اس کے بعد پھر تیسرا کرائیسز آ گیا 125-133 ہجری یہ ہے تو دیکھئے آج ہمارا جو ٹاپک وہ ہے کہ بس ایک اوورال ویو ہے کہ کیا اہم واقعات بس اس کا ذکر آج ہم کریں گے لیکن تہذیبی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے کیا کیا امپروومنٹ آئی ہے کہ جہاں سے یہ ایک بہت توسیع کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کریں گے آج تو ہم اوورویو کرنے لگیں اور سٹارٹ میں ہم پھر پولیٹیکل معاملات پہ ہی بات کریں گے لیکن انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں تو پھر ہم علمی تہذیبی اور دعوتی اعتبار سے کیا امپروومنٹ آئی ہے اچھا یہ میں نے ارس کر دیا آپ کو کہ صحابہ اور تابعین کا یہ جو حکومت کا پیریڈ ہے 11-60 ہجری 11 ہجری میں آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے طرف چلے گئے تھے تو رخصتی ہو گئی تھی اس دنیا سے آپ کی تو وہاں سے پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی حکومت وہ تیار ہوئی تھی تابعین کا جو پیریڈ ہے وہ 62-133 ہجری کہتے ہیں لیکن ویسے عام طور پر صحابی ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایک مرتبہ بھی چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات کی ہو تو ان کے لحاظ سے دیکھیں تو 110 ہجری تک وہ زندہ رہے ہیں بہت سے صحابہ اکرام اور آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے اچھا تابعین کے وہ لوگ تھے کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے جو کبھی ملے ہیں تو وہ 200 ہجری تک آخری تابعی وہاں فوت ہوئے ہیں لیکن میں نے فوکس خاص طور پر حکومت 11 to 60 ہجری اور پھر تابعین کی حکومت 60 to 133 ہجری اب یہ جو پیریڈ آیا تو اس میں میں نے دیکھئے کہ آپ کو یہ چار کرائسس کے پیریڈ پر بات کی اور تین ایسے جو پوزیٹیو جو زیادہ لمبے ہیں کہ جس میں بہت استحکام ہوا ہے ایک بہت اسٹیبلش طریقے سے ایک حکومت چلی اور پھر پوری ترقی ہوتی چلی گئی ہے تو اس کی کرنے لگے اور کرائسس کی بھی سٹیڈی کریں گے ظاہر ہے کہ یہ انسان جب ہوتا ہے تو وہاں ہسٹری میں بلکل ایک بلکل لائن کی طرح نہیں وہ چل رہی ہوتی بلکہ کبھی پرابلمز بھی آتی ہیں کبھی بڑے پوزیٹیو معاملات بھی آتے ہیں تو یہ نورمل ہے کسی بھی قوم کی ہسٹری کو بھی پڑھ لیں ایسا ہی ہوتا ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو ابتدائی بہران کا دور یعنی یہ تب ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کا معاملہ ہو گیا تھا آپ جب کہ وفات ہوئے تو یہ 11 ہجری اور اگر آپ مہینے کے تو یہ تیسرا مہینہ تھا 11 ہجری کو ربی الاول اس میں آپ کی اللہ تعالیٰ کی حضور ہو گیا تھا معاملہ تو اب ایشو فوراں ہی پیدا ہونے لگا ہوا نہیں تھا لیکن ہوا کیا تھا کہ عرب قبائل میں جہلیت سب تک اسویت موجود تھی اسویت کیا چیز تھی کہ بس چیز جو ہمارا قبیلہ ہے ہم اسی کے ہی ساتھ ہیں چاہے وہ نیکی پہ ہیں تو ہم بھی نیکی پہ ہیں وہ برائی پہ ہیں تو ہم بھی برائی پہ ہیں تو یہ کلچر رہا تھا اس میں سے بہت سے قبائل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تو لے آئے تھے اب تو تقریباً سوہ لاک افراد وہ تھے جنہوں نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لیکچر جو ہے حج کے موقع پہ انہوں نے سنا تھا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں آپ اس کو سب لوگوں تک پہنچا بھی دیں بات کو تو وہ پہنچی نہیں ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے کہ ابھی جو پرانی جہلیت کی عادت تھی وہ تھی اور اس میں ایک پرانا کلچر جہلیت سے وہ یہ چل رہا تھا کہ قریش کی حیثیت وہ ابھی تک ویسے ہی موجود تھی کہ ہر قبیلے وہ کسی بھی قبیلے کو اپنے اوپر رکھنا یا حکومت کو وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے صرف ایک قبیلہ تھا جس پہ جہلیت سے لے کے اب تک یہ معاملہ تھا کہ وہ قریش کو ایک حیثیت رکھتے تھے اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے تو ان میں بہت جنہوں نے خدمت کی تھی ان میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے تو اب یہ پہلا ایک سوال آیا کہ اب جناب حکمران کون ہوں گے خلیفہ کون ہوں گے تو اب ہوا یہ کہ ایک سقیفہ بنی سعدہ ایک باغ تھا جو انصار کا ہوتا تھا اور وہاں پہ یہ پہلی رات ہی اکٹھے ہو گئے کہ جناب کس کو خلیفہ بنائے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی کرتے تھے کہ حکومت کے کسی بڑی رسپانسیبیلٹیز کے لیے انصار کو ہی کرتے تھے کہ اس لیے انہی لوگوں کی حکومت پہلے سے ہی مدینہ منورہ میں تھی اور انہی کے گورنرز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے تب یہ آیا کہ اب جناب ہم پوری امت جو پورے عرب تک حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بن گئی ہے تو اب خلیفہ کسے بنائیں گے تو سقیفہ بنی سعدہ میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو یہ دیکھئے کہ یہ سقیفہ بنی سعدہ یہ لائن سے دیکھئے یہ باغ ابھی بھی موجود ہے اب تو مسجد نبی کے بلکل سامنے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی بہت چھوٹا سا ایریا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا وہاں پہ تو وہ بڑا چھوٹا سا حصہ تھا اور یہ باقی مسجد نبی میں اس وقت جو کچھ یہ مسجد ہے تو یہ مختلف صحابہ کرام کے گھر تھے اور یہ آپ یہ میری ریسرچ یہی ہے آج کل کہا جاتا ہے مدینہ منورہ کا یہ جو فرس رنگ روڈ ہے یہ تھا تو اسی میں مین انصار کے بھی صحابہ کرام بھی یہی تھے جو میجر بڑے تھے اور اسی طرح مہاجرین جو ہیں وہ بھی یہی سیٹل ہو چکے ہوئے تھے اب اس فرس رنگ روڈ سے باہر دیکھیں تو یہاں پہ بھی مختلف عبادیاں تھیں لیکن یہ پورا ایک شہر کی طرح نہیں تھی بلکہ مختلف جگوں پہ تھی بہت سے لوگ ہجرت کر کے آ چکے ہوئے تھے وہ بھی مختلف علاقوں پہ سیٹل تھے لیکن مین کیپٹل اب کہہ لیجئے تو یہی فرس رنگ روڈ کے اندر گئی ریا تھا تو اس میں ہی سب کے گھر تھے اور یہ ایک باغ تھا جس کو سقیفہ بنی سعدہ کہتے تھے تو انصار صحابہ کرام یہ اکٹھے ہوئے تھے اور یہ اب ڈسکس کر رہے تھے کہ بھی کس کو کریں تو یہ اب مہاجرین میں سے ابو بکر عمر اور ابو عبایدہ رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلا کہ جنبی ہو رہی ہے تو ان کو ایک لگا کہ یار یہ کوئی رسک نہ ہو کہ آپس میں کہیں لڑائی جگڑے نہ ہو جائیں تو وہ فوراں سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ گئے اس وقت یہ ہوا کہ اس سے کچھ مہینے پہلے یا شاید سال پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بتا دیا ہوگا کہ بھی یہ ایک کرائسس ہو سکتے ہیں کہ مہاجر اور انسار میں کوئی آپس میں لڑائی نہ ہو جائے تو اس وقت یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں انسار سے انسار کے جو ہیڈ تھے وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے جو خضرج قبیلے کے سردار تھے اور وہی سب سے پہلے ایمان لہے تھے تو ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ بانتے کیا اور آپ نے ایک لیکچر کے طور پر انہیں کہا کہ سعد آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ یہ قریش ہی کو حکومت منتقل کیجئے گا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کر دیا تھا اب کیوں کیا تھا اس کی آپ پوری روایت کو پڑھ لیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے یہ بتایا تھا کہ میں قریش کو اس لیے حکمران نہیں بنا رہا کہ یہ قریش میرا قبیلہ یہ وجہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ پورے عرب کے اندر حکومت صرف قریش کی چل سکتی ہے اگر کوئی سی اور قبیلے کے کوئی حکمران اگر بنیں گے تو اور قبائل جتنے بھی ہیں جو ابھی تک جہلیت میں تو وہ لڑنے لگ جائیں گے اور اپس میں امت مسلمہ ایک دوسرے سے لڑنے جگڑنے لگیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے یہ بتایا تھا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ نے فورا اس کو بلکل ان کو یاد تھا انہوں نے کیا اور پھر اب انسار کی طرف یہ ہے کہ اچھا جی قریش میں سے آپ کسی خلیفہ بنائیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے مشورہ یہ دیا کہ میرا خیال ہے کہ عمر یا ابو عبادہ ان میں سے جو بھی آپ مناسب لگے آپ طے کر لیں کہ ان کو خلیفہ بنا لیں لیکن این اسی میں عمر رضی اللہ نے اور ابو عبادہ رضی اللہ نے اٹھ کے یہ کہا کہ ابو بکر کو خلیفہ بنا لیں تو پورے جتنے انسار بیٹے تھے سب نے اٹھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیعت کر لی اب یہ ظاہر ہے کہ یہ کچھ ایک ڈیڑھ گھنٹے کی پوری ڈسکیشن ہوئی ہوگی اور اس میں یہ معاملہ ہوا تو عمر عدیوہ نے یہ بیان کیا اس میں پھر بعد میں ایک لیکچر میں کہ یہ وجہ میں نے اس لیے کی تھی کہ بھی یہ کرائیسس نہ پیدا ہو جائے تو اس لیے میں ابو بکر کا اس لیے سیلیکشن کی کہ اس میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو یہ معاملہ تھا کہ قرآن مجید کا اصل اصول حمر ہمشور بین کہ تم مل کے مشورے کرنا تو وہ انہوں نے یہی کیا تو پورے انصار اٹھ کے آئے اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے انہوں نے نماز جنازہ ادا کی اور پھر اس کے بعد پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کرائسس کیے خطرہ لگ رہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی تھے تو لوگوں میں وہ عقیدت نہ آ جائے کہ جیسے حضرت عیسی علیہ وسلم پہ ہوا تھا کہ لوگوں نے یہ کیا تھا کہ ان کو پھر بہت عرصے بعد ان کے صحابہ اکرام نے نہیں کیا بلکہ اگلی نسل میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسی علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ بھی میری قبر پہ یہ نوکے لوگ اس پہ پوجا شروع کر دیں تو انہوں نے یہ اپنی اہلی یا سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کمرے میں آخری رات تھے تو انہوں نے ان کو یہی فرمایا تھا کہ مجھے یہی گھر کے اندر دفن کر دینا تاکہ یہ نوکے لوگ میری قبر پہ جا پہ پوجا کرنی شروع کر دیں تو سیدہ عیشہ رضی اللہ نے فورا ایکسپٹ کیا تھا اور آپ ہی کا کمرہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے دفن کر دیا تھا اگلے دن کا واقعہ ہوا تو اب اب بکر صدیق رضی نے مسجد نوی میں پورا ایک اعلان کیا تھا اور پورا لیکچر کر کے بتایا تھا کہ جناب انصار کے جتنے سردارتیں سب نے ملکے یہ ڈسین لیا اب آپ فرمائیے تو جناب کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں اور سب نے آکے اب اس میں خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ کا معاملہ آیا کہ وہ اس ٹائم پہ جب یہ ہوا تو اپنے گھر پہ تھے اور ان کو یہ ہوا کہ جناب تمام مسلمان جو ہے مدینہ منورہ میں جتنے ہیں تو سب نے اب اب بکر صدیق رضی اللہ کو خلیفہ بنایا تو علی رضی اللہ کی ان سے بڑی محبت تھی اقیدت تھی اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ کے سلم کے بچپن کے دوست تھے اور ان کا ایک status ہمیشہ رہا ہے کہ ان پہ کسی میں کوئی اختلاف ہی نہیں آ تو علی رضی اللہ نے تو اتنی پھر جلدی انہوں نے کی کہ انہوں نے اپنے کپڑے وہ بھی چینج نہیں کی بلکہ گھر میں جو پہنے ہوئے تھے وہ ہی پہن کے فوراں تیزی سے آئے اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیعت کر لی تھی تو اب یہ دیکھیا کہ یہی نین بڑے سردار یا لیڈرز اب کہہ لیں صحابہ کرام میں سے جو تھے تو سب نے کی اور عام لوگوں نے تو آ کے ایسا تھا کہ کسی سے کوئی اختلاف ہاں جناب یہ ہمارے حکمران ہیں اور ہم ان کی اطاعت کریں گے تو یہ معیدہ کی ایگریمنٹ کی شکل میں یہ ہوتی تھی بیعت تو وہ کر لی انہوں ہو گیا معاملہ تو یہ چھوٹا سا ایک دن کا ختم ہو گیا تب دیکھئے اس کے بعد اصل دوسرا داخلی چیلنج آ گیا اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو سارے قبائل ایمان لائے چکے تھے پورے عرب میں یعنی عرب سے مراد سعودی عرب یمن امان پھر بہرین اور پھر یہ آپ کا یوے ای کا ایریا یہ سارے اور جارڈن کا بڑا ایریا یہ ایمان لائے چکے ہوئے تھے تو اس وقت یہ موقع ملا کہ لوگ ایسے آدمی تھے کہ جن کو کوئی نبوت یا اس کا کچھ توہید اس پہ کچھ خاص ان کو نہیں تمام لائے بس وہ مجبوراً انہوں نے ایک اطاعت کرنے کا وہ کر دیا تھا لیکن اس سے پہلے یہ مسائلمہ یا یمامہ کا ایریا تھا جو آج کل سعودی عرب کا جو ریاض ہے اس سے سیونٹی کلومیٹر دور کا ایریا تھا تو مسائلمہ نے اعلان کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف چلے گئے اب اگلے نبی وہ میں ہوں تو ان کے بہت ظاہر ہے جاہلیت ابھی بھی تیزہ ہے کہ ان کی ٹریننگ ابھی نہیں ہوئی تھی تو فورا جنب ان کو نبی قرار دے کہ حکمران بھی بنا دیا اسی طرح یمن میں ایک اصود انسی ایک صافتہ انہوں نے یمن میں یہی اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں مسائلمہ کا تو یہ بھی آتا روایت میں کہ رسول اللہ کو کو پہلے انہوں نے ایک خط میں کہا تھا کہ جی اللہ نے آدھی زمین آپ کو دی آدھی ہمیں دے رسول اللہ نے بتایا تھا کہ یہ آخری نبوت ہو چکی اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو اب یہ آپ کی بات بالکل غلط اس لئے ان کو مسائلمہ جو کہ جھوٹ نبی دوسرا کرائیسس آیا زکاة کا انکار کئی قبائل یہ نہیں کہہ رہتے کہ جناب دین سے اسلام سے دور ہو گئے نہیں کہتا تھا نہیں ہم بس زکاة نہیں دیں گے حکومت کو تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ ڈسکشن ہوئی تو کئی قبائل کے بارے میں کچھ صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ جی آپ یہ جو یہ جھوٹی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں ان پہ آپ ایکشن کریں زکاة پہ ابھی نہ کریں اس لیے کہ وہ سب کو منیج کرنا مشکل ہو جائے گا دیکھنے مبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ پہ یہ ایک حکم تھا کہ جناب ان سب قبائل یہ پورے عرب اس پہ یہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ جو بھی نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور توحید کا اعلان کر لیں تو آپ کے بھائی بن گئے اور نہیں ملے تو پھر ان پہ آپ یہ جنگ کریں گے کہ نئی جی آپ اگر نہیں بھی تیار رہوں گے تب بکر صدی کر جنگ کروں گا تو سب پھر مان گئے اور وہ آیا تو انہوں نے خالد بن ولید جنگ جنگ کے معاملات تھے اور وہ ایمان لانے سے پہلے بھی ان میں یہ صلاحیتیں تھیں تو ان کو یہ آپ نے دیا تو انہوں نے جا کے اسود انسی اور یمامہ ان سب اور کچھ اور ملٹری کے کچھ لشکر کو مختلف ایریاز میں کیا تو اب مختلف پہلے تو یہ ہوا کہ یہ مسائلمہ اور اسود انسی ان سب کا معاملہ ختم ہو گیا ان کی کافی لوگ مارے گئے اور اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ جو مختلف قبائل زکاة کا کہہ رہے تھے تو وہ بھی قبول کا لیا ٹھیک ہم بھی زکاة دے دیا کریں زکاة کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا کہ آپ کا جو اجتماعی معاملہ تو اس کو فیننشلی آپ زکاة کے طور پر آپ ادا کریں تاکہ وہ عام لوگوں کی خدمت کر سکے حکومت تو مقفد یہ تھا تو وہ ہی ہوا اور اس میں اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ زکاة کے فنڈ کو اپنے پاس نہیں لاتے تھے بلکہ ہر قبیلے کی جتنی زکاة آئی وہ لے کے دیکھنا کہ انہی قبیلے کے لوگوں میں یا اس ایریا میں جن اور اگر کم ہو گئی زکاة کے جس سے لوگوں کی فائننشل پرابلمز ہیں تو پھر اب یہ مین جو فنڈ مدینہ منورہ کا تھا وہاں سا ہی وہ لے کے لوگوں کو دے دیتے تھے تو معاملہ یہ یہ پہلے سال میں یہ کرائیسس ہوا اس کے بعد ایک تیسرا خارجی چیلنج اب تیسرا اب یہ ابتدائی بہران کا جو پیری اڈج میں ایک تیسرا چیلنج بھی آ گیا وہ کیا تھا ایک تو اراک میں سہسانی سلطنت نے افواج کی تیاری شروع کر دی کہ اب انہوں نے اراک کے اندر یعنی ایران کا اصل میں یہ مین کیپیٹل جو تھا وہ اراک تھا شام اشام جو ہے یہ آج کل اردو میں تو اشام ہم لوگ سیریہ ملک کو ہی کہتے ہیں لیکن عرب آج کل بھی اب کسی عرب سے پوچھیں تو اشام سے مراد یہ پورا ایریا ہوتا ہے جس میں سیریہ جارڈن اسرائیل اور فلسطین یعنی اور پھر آپ کا لبنان ان سب کو اکٹھا کر لیں اس سارے کو اشام عرب یہی کہتے ہیں مثلا جیسے وہ کئی سیریان کئی دوستوں سے میں نے پوچھا ہم تو سوریا ہی کہتے ہیں ایسے یعنی عربی میں سوریا کہتے ہیں تو انگریزوں نے اس کا سیریہ اس کا نام کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہی کہتے ہیں لیکن شام سے مراد تو بہت بڑا ایریا تو یہ اس میں تھا معاملہ تو وہ رومن ایمپائر تھی تو وہ بھی تیاری کر رہے تھے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لئے تب یہ سب سے بڑا کرائسس آیا اور یہ ملحقہ علاقوں میں مسلمانوں پہ ظلم تشدد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور اسپیشلی اب یہ اسپیشلی عراق تو انہی کے سردار وہ مدینہ منورہ ہے اور اب بکر رضی اللہ سے پوری بات کی کہ جناب یہ دیکھی اب آگیا تو اب پلیز یہ کریں اس میں آکے ایکشن اب بکر رضی اللہ نے پر مین ملٹری کے خالد بن ولید رضی اللہ کو بنا کے جنوبی عراق کے ایریا کو یہ جنوبی عراق کا ایریا آپ کو یہ نظر آئے گا تو اس ایریا میں جا کے تارگٹ کر لیا کہ آپ کریں اور دوسرے ایک اور بہت اچھے جنرل عیاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو ان کو شمالی عراق میں ہیرہ کا ایریا یہاں پہ کر دیا تو یہ آپ پورے کو دیکھ لیں کہ عراق کا کچھ حصہ اور کوئیت کا ایریا یہ سارا آجائے گا اس کو لے جا کے انہوں نے جا کے فتح کر لیا کہ چلو ملٹری جو عراق کی یہاں پہ تیار تھی تو ان کو پہلے ہم یہاں پہ روک لیں دوسری طرف اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک ایکشن کرنے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے یہ کر دیا تھا کہ اسامہ بن زید کی آپ ایک لشکر بنا کے اور جارڈن کی طرف آپ ان کو کر دیں تاکہ وہ جا کے ایک ایک ایکشن کر لیں لیکن پھر آپ کی رہلت وہ ہو گئی تھی تو اب 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 بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ یہ کیا کہ اسامہ بن زید رضی عنہ کو تیار کیا کہ چلیے جی آپ کی ملٹری اب تیار ہو گئی ہے اب جائیے تو اس وقت کچھ سابق کر ہم یہ آیا کہ اسامہ یہ تو لڑکے سے ہیں بھی تو بیس سال کے ہیں اچھا اور ان کا یہ تھا کہ ان کے والد جناب زید رضی عنہ وہ پہلے غلام تھے جن کو رسول اللہ نے آزاد کر کے بیٹا بنایا وہا تب ان کے بیٹے اسامہ تھے جو بیس سال کے تھے تو کہا کہ ان کی بجائے اب کسی جو بزرگ جو کہ ایسے غلام نہ ہوتا کہ ان میں کوئی انتشار نہ لیکن ابو بکر صدیق رضی نے یہی حکم دیا تھا کہ اسامہ کوئی یہ ملٹری کا بنائے اور مقصد کیا تھا کہ یہ غلامی کا مکمل خاتمہ ہو جائے یہ مقصد تھا تو اس وقت تو پھر دیکھئے کہ ابو بکر صدیق رضی جو خلیفہ اور حکمران تھے انہوں نے یہ کیا کہ اس ملٹری کو ایک تو آرڈر دیا اور پھر خود اسامہ رضی اللہ کی ایک ان کے اونٹ کی رسی کو خود پکڑتے ہوئے پیدل چلتے چلتے پورے ایکسپلین کرتے رہے اسامہ رضی اللہ بڑے ان کوشن مندہ بھی ہوئے کہ نہیں آپ بیٹھیں آپ آرام سے جائیں آپ سفر پہ آپ نے یہ ایکشن لینا اور ایکشن کیا کرنا تھا کہ اب یہ پوری جو ملٹری رومن ایمپائر اگر جنگ کی لئے تو اس کو روکیں گے تو ایسا ہوا کچھ نہیں تو خیر اسامہ رضی اللہ آگئے اور جو پہلے فتح ہوا اس کی بس ایک سیکیورٹی کے طور پر گئے وہ ہو گیا معاملہ تو یہ تینوں کرائسز ختم ہو گئے اب اس کے بعد اگلا ایکشن یہ دیکھئے کہ اہم واقعات اب یہ ہوئے اگلے عرصے میں یہ 12 ہجری to 34 ہجری اس کیلنڈر میں 633 to 655 کے پیریڈ میں یہ اہم واقعات ہو ہیں یعنی جارڈن ہو گیا ہوا تھا اور اندر سیکیورٹی صحیح ہو گئی تھی جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے وہ مارے گئے ختم ہو گیا معاملہ اور جنہوں نے زکاة کا انکار کیا تو انہوں نے سرنڈر کر لیا معاملہ ختم تھا تو اب عمر بن خطاب کی خلافت شروع بیمار ہوئے تھے تو آپ نے یہی سوچا کہ یہ نہ ہو کہ میں فوت ہوں تو بعد میں یہ پھر کوئی انتشار نہ پیدا ہو جائے تو انہوں نے جتنے صحابہ کرام جو پولٹیکل ایکٹیف تھے اور جو مین سردار تھے مختلف ایریاز کے تو ان سب کو بلایا انہیں بلا کے ان سے پوری دسکشن کی کہ جناب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے بعد عمر بن خطاب مخلیفہ بنے آپ کی کیا راہ ہے تو سب نے یہ کہا کہ جناب یعنی اس طرح کی بھی آیا کہ جناب عمر رضی اللہ کے اوپر جو نیکی نظر آتی ہیں ان کے دل کے اندر زیادہ نیکی تب کریں ان کو کچھ آب اکرام رضی اللہ نے یہ اکا کے بس یہ اختلاف یہ کیا کہ اس میں یہی ہے کہ عمر میں سختی بہت ہے ابو بکر رضی اللہ نے بتایا کہ اس لیے حکومت میں کر رہا ہوں تو پھر یہ نرم ہو جائیں گے سب مان گئے ہنڈرڈ پرسنٹ سب مان گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ نے پھر یہ کہ اعلان کر دیا تھا کہ اب جیسے ہی میری وفات ہوگی تو اس کے بعد عمر بن خطاب خلیفہ بن جائیں گے اور سب نے ایکسپٹ کر لیا تھا کوئی اختلاف نہیں تھا تو عمر رضی اللہ خلیفہ بنے لیکن معاملہ یہ تھا کہ ایرانی فوج کی تیاری ہو مالک سے مراد عراق ایران کا یہ پورا ایریا اور اس سے پھر آگئی ہے افغانستان اجبکستان ان سب کا پورا ایریا اس میں حکومت یہ ابھی تک ایرانی کی تھی دوسری طرف رومن ایمپائر ان کی بھی تیاری ہو رہی تھی لشکر کہ وہ اب مدینہ منورہ کی طرف آکے وہ بھی کریں گے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے دونوں بادشاہوں کو یہ وارننگ کر چکے تھے کہ آپ ایمان لائے تو آپ کے حکومت رہے گی یا دروائیز یہ ختم ہو جائے گی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا تھا کیوں اس لیے کہ انہی کے بادشاہوں نے اپنے تمام قوم پہ اپنے رعایہ بلکہ کہنے وہی تھے تو ان پہ یہ لازمی کیا تھا کہ جو مذہب بھی بادشاہ کیا اسی پہ تم بھی عمل کرو تو اب یہ ایک پرزیکیوشن کی حیثیت تھی جو ایمان لانا چاہتے تھے تو ان کے لئے کوئی ازادی نہیں تھی اور یہ دونوں شوپر پاورز تھی انہوں نے تیاری کر دی تھی تو اب ہوا یہ کہ عمر نے لشکر کو پہلے عراق پہ ٹارگٹ کیا اور عراق مکمل فتح کر دیا یہ صرف چار سال کے اندر یعنی تھرٹین ٹو سیونٹین اجری تک پورا عراق فتح ہو گیا اور عراق کی اصل میں ایران کا کیپیٹل جنرل تھے ان کو یہ کیا کہ آپ مومنٹ کر کے آپ شام میں آ جائے تو شام سے مراد سیریہ فلسطین پھر اسی طرح لبنان اور جارڈن تو پہلے ہی فتح ہو چکا تھا ان کو جا کے کریں انہوں نے ادھر بھی ایکشن جا کے کر لیا عراق میں کچھ اور سا آبانے کر لیا تھا تو جناب آتے آتے یہ چار لیکن جمبوں میں آسانی سے وہ ہوتے رہے یعنی اس میں آپ یہ اندازہ کریں کہ ایران کا ایک مین جنرل رستم سے ایک بار اے کیے یعنی جنگ ایک دم نہیں ہوتی تھی بلکہ اس سے پہلے نیگوسییشن سلسلہ ہوتا تھا کچھ صاحبہ کرام گئے تھے انہوں نے پوری ایک سیچویشن بتائی تو رستم نے کہا کہ تم لوگ تم آتے تھے عراق میں آکے کچھ جنگ کرتے تھے کچھ اس کے بعد لوٹ کے چلے جاتے تھے اب تم بیٹھ گئے مطلب جب واپس جائی نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے واقعی اپنے صحیح کہ ہم لوگ پہلے اپنی مرضی سے آتے تھے اب یہ اللہ اللہ کا ہم ہے اس لئے تو رستم کو سمجھ آگے بعد وہ اچھے پڑھے لکھے کہتے ہیں کہا کہ لگتا یہی ہے اور واقعی فوراں اگلے دن جنگ ہوئی ان کی پوری فتح ہوگئی اور اس کے بعد ہوتے ہوتے آسانی سے عراق بھی اور پھر یا پورا جو ایریا فلسطین شام جارڈن پہلے ہی ہو چکا تھا پھر لبنان یہ سب فتح ہو گئے اب سیونٹین میں ایک اب ہوا یہ کہ داخلی استحقام رہا لیکن ایک مشرقی ممالک میں ایک عمر عدیلہ تنہوں نے معاملہ یہ کیا کہ بسرہ اور کوفہ کے ایک ملٹری بیسز قائم کیا ایک یہ معاملہ ہوا یعنی پہلے کیا تھا کہ جب کبھی بھی جنگ ہوتی تو اس کے لئے یہ ہر قبائل کو اعلان کرتے تو جس جس کو بھی جہاد کا شوق ہے تو جنگ کا کر لیتے تھے لیکن اب عمر عدیلہ تنہوں نے یہ چینجز کی کہ رہی تھی انہیں دونوں نے بسرہ اور کوفہ یہ دو شہر کیے اور یہ پورے کہہ لیجئے کہ یہ کینٹ کینٹونمنٹ ایریاز انہوں نے بنائے اور وہاں پہ آگے تاکہ سیٹل ہو جائے تاکہ اب مقصد یہ تھا کہ ایران سے یہ جنگ آئے گی تو یہ اس میں پوری ملٹری تیار ہو سٹینڈنگ ملٹری اور اس کے لئے سیلریز کا بھی ارینج کر لیا تھا اس کے بعد نائنٹین تو ٹوئنٹی تھری میں پھر ایران کے ساتھ جنگ ہوئی پھر ایران خورسان سیستان مکران بلچستان یہ پورا ایریا فتح ہو گیا اگلے چار سال میں انہیں ٹوئنٹی تھری اجری تک آتے آتے اور دوسری طرف یہ ہوا کہ ایجپٹ مصر کی بھی فتح ہو گئی یہ مصر جو ہے یہ رومن ایمپائر کا ایک حصہ تھا تو اس یہی کے جو بادشاہ جو انڈر رہتے تھے رومن ایمپائر کے تو ان پہ بھی رسول اللہ خط لکھا ہوا تھا تو وہ بھی ایک وارننگ تھا تو یہ آگیا بلیک براؤن سا کلر ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہاں تک تی لیکن اب عمر رضی اللہ کے زمانے میں فتح ہوتے ہوتے یہ دیکھئے عراق ایران خورسان مصر لیبیا مصر تک یہاں تک عمر رضی اللہ نے یہ ایریا فتح کر لیا تھا پھر مصنع بن حار صار رضی اللہ تک یہ ایک بہت بڑے یہ اصل میں اس پورے ایریا کے ایک سردار تھے یہاں کے قبیلے کے اور انہوں نہیں جا کے ابو بکر رضی اللہ کو کہا تھا کہ ہم پہ یہ لشکر آنے لگا پلیز اس کا کریں تو وہ پھر انہوں نے پوری ملٹری وہاں پہ مومنٹ کر لی تھی شام اور فلسطین میں مین ابو بیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ نمائی نے مینج کیا اور یہ پورا شام اور فلسطین کا ایریا پورا فتح ہو گیا اس میں خاص طور پر یہ واقعہ ہوا تھا ایک جب جو ہے وہ کہیں زیادہ اس میں ان کو نقصان نہ ہو جائے تو اس لئے انہوں نے یہ کیا کہ خالد رضی اللہ کو یہ نہیں کیا کہ ان کو نکال نہیں دیا بلکہ ان کو بس جسٹ ان سے ایک سٹیپ اوپر ابو عبیدہ رضی اللہ رکھا کہ وہ اچھی طرح سے کنٹرول کر لیں خالد رضی مقصد صرف یہ تھا تو یہ ہو گیا آسانی سے اور پھر تو معاملہ یہ تھا کہ رومن ایمپائر میں اگر رومن ایمپائر کو اگر ان کی ملٹری کو پتا چلتا کہ یہ خالد آئے وہ بغیر جنگ سرندر کر دیتے تھے چھوٹی موٹی جنگ اور اس کے بعد خود سرندر کر دیتے تھے اور ان کو اب ہوتا یہ تھا کہ ان کے جو قیدی بنتے تھے تو خود صحابہ اکرام رضی اللہ ان کی دعوت پھیلاتے ہوتے تھے ان کو قرآن پاک سناتے رہتے تھے تیسرا میں ان کام کیا ایران میں یہ ساد بن ابی وقاص رضی اللہ یہ بھی سابقون الاولین میں صحابہ اکرام میں سیکھ تھے انہوں نے ایران پورا فتح کیا اور ایجپٹ میں عمر بن آسر نے فتح کیا اور ایجپٹ انہوں نے فتح کر لیا اور وہ اس کے پھر گورنر بھی ان کے بنے تو اب یہ میرے دیاز ہیں جو عمر کے زمانے میں ہو گئے تھے لیکن پھر ایک اگلا واقعہ آیا کہ عمر عدیل 23 ہجری میں شہید ہوئے کیسے ہوئے کہ ایران کے جو قیدی تھے تو ان قیدیوں پہ یہ کیا ہوا تھا کہ ان کو کچھ ٹائم کے لیے سرویسز کی ریسپونسیبیلیٹی دیوی تھی تاکہ وہ کریں اور آہستہ آہستہ یہ سیکھ لیں اگر ایمان لے آئیں تو اگر یہ خود سیٹل ہو جائیں غیر مسلم بھی رہیں تو ان کی آزادی کر دیں قرآن پا کا حکم یہی تھا تو یہی کرتے تھے کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو رکھتے تھے جب دیکھا کہ اب ہم پہ یہ کوئی جنگ یا کوئی لڑائی جھگڑا ایسا نہیں کریں گے تازاد کر دیتے تھے تو اس میں سے ایک غلام تھا ایرانی تو بس وہ دل میں ان کو بہت تھا عمر عدیلہ پہ بڑھائے تھا کہ یار انہوں نے ہماری ایک پرشن ایمپائر کی بیل کو تباہ کر دیا تو ایک کسی جو بھی بہانہ تھا تو اس بہانے پہ آکے تو اب ہوا یہ کہ پرویز غالبا نام تھا تو این نماز کے لئے عمر عدیلہ نے یہ کرتے تھے کہ نماز کو لائن کو بلکل صحیح کرنے کے لئے پہلے ایک بار چکر لگا لیتے تھے ایک دو رائنس میں صحیح ٹائم پر کڑے ہیں تو ان کو کرتے تھے نہیں ڈسپلن اپنا رکھتے تھے تو اس میں گئے تو بیچ میں خنجر ان کے پیٹ میں مارا عمر رضی اللہ زخمی ہوئے زخمی تو ہو گئے لیکن ان کو ایک دم وہ شہید نہیں ہوئے ایک دو دن تک رہے تو ان کو یہ ہی تھا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی کرائیس نہ آجائے تو اب انہوں نے یہی معاملہ کیا کہ پورے صحابہ اکرام میں سے چھے آدمی ایسے تھے جو ایک اسپیشلی جو پولیٹیکل معاملات میں جو زیادہ ایکٹف تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ چھے کوئی کٹھا کیا بلایا اور کہ بھائی اب آپ چھے نے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے نہ کیا تو پھر آپ نے یہ بھی کیا کہ انسار میں سے کچھ ایک بہت اچھے ایک پہلوان تھے ان کو اور کئی لوگوں کو کہا کہ یہ چھے تو فیصلہ کریں گے اور اگر اتنے دن تک نہ ہوا تو ابھی آپ ذرا انہی کو پگڑ لیں نا کہ ابھی تم نے فیصلہ کی انہی کیا بھی تو اس طرح سے کیا اور پھر یہ بھی تھا کہ اگر ان پہ کوئی حملہ کرنے آ جائے تو چلو یہ انسار ان کو روک لیں گے اچھا انسار کی حکومت یہ نہیں ختم ہوئی تھی بلکہ ان کو بھی کئی گورنمنٹ کے دیپارٹمنٹ وہ ہی منیج کر رہے تھے تو اب ہوا یہ کہ جو چھ صحابہ اکرام تھے اسپیشلی عثمان علی پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نمہ تلہ زبیر رضی اللہ نمہ اور سعید بن اور سوری اور ایک تھے پھر ان میں سے اسپیشلی عمر بن آس سوری سعید بن نبی بقات رضی اللہ یہ تھے تو اس میں سمجھتے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے چھ نہیں فیصلہ کرنا ہے تو چلو پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک کو اپنا نمائندہ بنا کر لیں تا کہ تین آجائیں تو اس میں آسان ہو جائے گا تو اب تلہ رضی اللہ نے یہ لیا کہ عثمان رضی اللہ خلیفہ خلیفہ بنیں گے اور پھر اس کے بعد یہ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ نے یہ کیا کہ عبدالرمان بن آف رضی اللہ کیا اب وہ خلیفہ ہونے چاہیے اب وہ تین آگئے تو عبدالرمان بن آف رضی اللہ نے کہا کہ اب میں سے عثمان اور علی آپ کرنا چاہتے تو وہ دونوں ہی ایکٹیف تھے اس معاملات میں تو انہوں کہا کہ جی میں بھی ہٹ جاتا ہوں لیکن یہ کہ آپ مجھے آپ یہ اجازت دیں کہ میں یہ اس کا فیصلہ کر سکھوں انہوں کہ دونوں کہ جی بلکل آپ کریں سب مان گئے تبد الرمان بن آف رضی اللہ نے یہ کیا کہ پورے مدینہ منورہ میں جتنے لوگ تھے سب سے خواتین سے بھی جا کے پوچھا کہ جناب آپ حکمران کس کو ہونا چاہیے عثمان کو یا علی کو پھر اس وقت حج ہو چکا ہوا تھا اور حج بہت سے گزر کے مدینہ سے آ رہے بتا دیا اور عثمان رضی اللہ کو اس کا خلیفہ بنا دیا اور علی رضی اللہ کو ان کے اسسسٹنٹ خلیفہ بنا دیا تو یہ منیج کیا اور بہت اچھے طریقے سے معاملہ ہوا تو عرب میں یہ اب داخلی استحقام رہا لیکن پھر اب اگلے ایکشن 23 to 29 حجری میں تو یہ معاملہ ہوا کہ آرمینیا جورجیا تبرستان خورسان یہ پورا علاقہ فتح ہو گیا دوسری طرف لیبیا قبرس یعنی سائپرس روڈز شمالی سوڈان یہ سانی سے فتح ہو گیا اور پھر اس کے بعد 30 حجری میں تو پورا ایرانی سلطنت تھی پورے ایران کے اندر غائب بھی ہو گئی معاملہ بھی خطب یہ اب دیکھیں کہ یہ لوکیشن آپ کے سامنے لیبیا یہ بھی عثمان رضی راتون کے زمانے میں ہوا سوڈان یہ بھی فتح ہو گیا اس کے بعد خورسان کا یہ ایریا ہے جس کو آپ یہ سپیشل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایران سے چلتے ہوئے یہ ترکمانستان اور ازبکستان کا جو ایریا ہے یہ سارا یہ بھی فتح ہو گیا اور قبرس جس کو سائپرس ہم کہتے ہیں تو یہ جزیرہ تھا اس کو یہ بھی فتح ہو گیا اور اس سے آگے آگے اٹلی کا یہ جزیرہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں روڈز یہ بھی فتح ہو گیا یہ سارا ہو گیا تو اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کا کام یہاں تک مکمل ہو گیا کہ اب یہ دونوں رومن ایمپائرز کی جتنی طاقت تھی ساری کی ساری ختم اچھا رومن ایمپائر پھر بھی باقی رہی لیکن اب ان کی حکومت صرف اٹلی اور ترکی تک رہ گئی لیکن ترکی کا بھی آدھا حصہ جو آرمینیہ ہے تو اس پورے کو بھی فتح کر لیا انہوں میں تو اب یہ دیکھیں یہاں تک معاملہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت میں ہو گیا واقعا اتنی فتح ہو گئی اب فتح تو ہو گئی لیکن اب اگلا ایشو آیا اور یہ زیادہ اہم معاملہ ہوا وہ تھا داخلی بہران کا اب یہ پہلا دور ہم کہیں گے یعنی ایک تو پہلا بہران تو وہ تھی جو ابو بکر عدیلہ تو ان کے زمانے میں تھی وہ چوٹا تھا ہی معاملہ تھا وہ تو جلدی ختم ہو گیا تھا لیکن اب یہ بڑے کرائسز کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کور کرتے ہیں کہ ابھی آپ کے ذہن میں ابھی تک جو سوالات ہوں اس کو آپ ایمیل کر سکتے ہیں اور وہ آپ کر لیجئے تو پھر ہم یہ اگلا سب سے بڑا معاملہ ہے جس میں تو پھر امت مسلمہ میں بڑی چینجز آئی ہیں بہت معاملات ہوئے فرقے بھی بنیں تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم قبر کرتے جزا اللہ خیر وحسن جزا